السلام علیکم ناظرین قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی کس نمبر 26 میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی کس نمبر 26 کو مکمل ایکسپلین کیا جائے گا امید ہے جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں سابقہ ویڈیو پر پیار دکھایا تھا اس ویڈیو پر بھی آپ ویسا ہی پیار دکھائیں گے آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منبر کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے پیارے ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یاکوب صاحب کا خیمہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر یاکوب صاحب کے بیٹے محمد زخمی حالت میں بستر پر پڑے ہوتے ہیں اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور یاکوب صاحب کا سپاہی خنجر گرم کر کے یاکوب صاحب کے بیٹے محمد کے زخم کو داغنے والا ہوتا ہے کہ اوپر سے عثمان صاحب کے بیٹے علاودین آجاتے ہیں اور کہتے ہیں رکیے یاکوب صاحب زخم کو داغنے سے پہلے مجھے زخم کا معائنہ کرنے دیں تاکہ میں یہ جان سکوں کہ زخم کیسا ہے اور کتنا گہرا ہے یاکوب صاحب علاودین صاحب کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور پریشانی کی حالت میں علاودین صاحب کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ کر لیں گے علاودین صاحب جس کے جواب میں علاودین صاحب یاکوب صاحب کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب سوال کرنے کا وقت نہیں ہے مجھے کرنے دیں آپ مجھ پر یقین رکھیں وقت بہت ہی کم ہے علاودین صاحب کی یہ بات سن کر سعادت خاتون بلکل راضی نہیں ہوتی اور اس وقت بھی غرور اور تکبر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور یاکوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی زخموں سے کافی زیادہ خون بہ رہا ہے اور اس وقت ہمیں کسی حکیم کی ضرورت ہے نہ کہ اس مدرسے والے لڑکی کی جلدی سے ہر طرف خبر بھیج دیں یاکوب صاحب ہمیں حکیم کی ضرورت ہے تاکہ وہ جلد از جلد آ کے میرے بیٹے کے زخموں کا علاج کرے جس پر گوجہ خاتون اپنے بابا اور اپنی ماں سعادت خاتون کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ مجھے علاودین صاحب پر پورا بھروسہ ہے وقت بہت کم ہے اسے اپنا کام کرنے دیں اگر ایسا ہم اپنا وقت زائع کرتے رہے تو بھائی کے زخموں سے بہت زیادہ خون بہ جائے گا اور یاکوب صاحب کے کہنے پر علاودین صاحب یاکوب صاحب کے بیٹے کا علاج کرنے لگتے ہیں اور محمد کے زخم دیکھ کر علاودین صاحب یاکوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ زخم بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس کی گہرائی معلوم کرنی ہوگی ہمیں اس زخم کی گہرائی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا گہرا ہے اس کے بعد علاودین صاحب اپنی پوٹلی سے کچھ جڑی بھوٹیا نکال کر ایک دوائی تیار کرنے لگتا ہے اور علاودین صاحب گوجہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم جلدی سے اپنے بھائی کا زخم صاحب کرو اتنے میں کچھ جڑی بھوٹیاں سے علاودین دوائی تیار کرنے لگتا ہے اس کے بعد یاکوب صاحب اپنے بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر جلدی سے علاودین صاحب کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ علاودین صاحب مجھے بتائیں کہ کیا میرا بیٹا ٹھیک ہے کیا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا مجھے بتائیں علاودین صاحب میں بہت ہی پریشان ہوں میں نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تم جلدی سے میرے بیٹے کے زخموں کا علاج کرو تاکہ میرا بیٹا جلد از جلد صحت یاب ہو جائے اس پر علاودین صاحب یاکوب صاحب کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ محمد صاحب کا خون بہت زیادہ بہ چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کا زخم بہت زیادہ گہرا نہیں ہے اور محمد صاحب بہت کمزور بھی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد علاودین صاحب اسی گرم خنجر سے محمد صاحب کے زخموں کو داختے ہیں اس کے بعد علاودین صاحب صادت خاتون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ صادت خاتون جلدی سے آپ شہد کا شربت بنا کر لے آئیں یہ سن کر صادت خاتون بڑے غرورانہ انداز سے اڑتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں اس کے بعد علاودین صاحب زخموں کو داغنے کے بعد اس پر وہی جڑی بوٹیاں لگا دیتا ہے مرہم لگانے کے بعد یعنی کہ جو کہ علاودین صاحب نے مرہم تیار کی تھی علاودین صاحب یاکوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یاکوب صاحب پریشان مت ہوں آپ کا بیٹا محمد بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا اس کے بعد علاودین صاحب کی یہ بات سن کر یاکوب صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور علاودین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں یارے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے کمانڈر ویسلس اور استاد گیرہ کو ایک کمرے میں دکھایا جاتا ہے اور کمانڈر ویسلس نیچے بیٹھ کر کمانڈر گیرہ کو خوش آمدید کہتا ہے جس پر کمانڈر استاد گیرہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے کہ ہم نہیں ملے تھے اس پر استاد گیرہ کمانڈر ویسلس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے جی کمانڈر بلکل ایسا ہی ہے بہت وقت ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے لیکن مجھے تم سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ تم نے وقت کی قدر کی ہے اور ہم نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے پہلے آپ نے سلطان مسعود کو قتل کروا کہ پہلا آگ کا شولہ بڑکایا اور اب ہم ایک اور بہت بڑی آگ بڑکانے والے ہیں جس کے بعد ویسلس استاد گیرہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو آپ کی بدولت ہوا ہے کمانڈر گیرہ جس پر کمانڈر گیرہ ویسلس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم مجھے محل کی تمام معلومات بتاؤگے اور مجھے تم بتاؤگے کہ وہ سب سے زیادہ یعنی کہ عثمان صاحب سب سے زیادہ کس پر بھروسہ کرتا ہے اس پر کمانڈر ویسلس استاد گیرہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ عثمان کے پاس سمندر کی طرح وفاداروں کی فیرس مجود ہے استاد گیرہ اور یہ تمام جنگجو اور سرداران عثمان صاحب کے ارد گرد ایک ڈھال کی طرح ہے جس پر استاد گیرہ کمانڈر ویسلس تو سب سے پہلے ہم اس ڈھال میں ایک سرح کریں گے ہم جب چارگتائی جیسی ڈھال کو بھی پھاڑ کر رکھ سکتی ہیں تو باقی سرداران ہمارے سامنے کیا ہیں جس پر کمانڈر ویسلس استاد گیرہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ عثمان کے پاس سردار کو نور بھی ہے اور وہ عثمان کی تلوار کی طرح اس کے لشکر کا سربرا ہے پیارے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے سابقہ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کمانڈر ویسلس نے تاجر ریموس کو مار کر عثمان صاحب کا اعتماد حاصل کیا تھا پیارے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے یعنی شہر کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں یعنی شہر کے محل کے باہر تمام سنجاکسس کے سپاہی سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ سپاہی جاگ رہے ہوتے ہیں اور محل کا پہرہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب یہ سب منظر کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملہون خاتون عثمان صاحب کے پاس آ جاتی ہیں اور عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ عثمان صاحب یاکوب صاحب بینہ کوئی نشانی چھوڑے برف پر چل رہی ہیں لیکن مجھے بتائیں اب ہماری کیا موہم ہوگی عثمان صاحب عثمان صاحب ملہون خاتون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بلکل ایسا ہی ہے ملہون خاتون لیکن ہمیں ان سرحدی علاقوں میں امن اور اتحاد برقرار رکھنا ہے اس لیے اگر ضروری ہوا تو مجبوراً مجھے یاکوب صاحب کی بیعت کرنی ہوگی یہ سن کر ملہون خاتون بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان صاحب کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یاکوب صاحب تمام چالے اسی وجہ ہی سی تو چل رہے تھے کہ آپ ان کی بیعت کر لیں عثمان صاحب آپ کی دماغ میں کیا چل رہا ہے پیارے ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو یعنی کہ کرولوش عثمان سیریز کے سیزن فائف کی کس نمبر چھبیس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ اینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ